اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے ناظرین کرام آج ہم آپ کو بتائیں گے نقصان کی تلافی کی دعا ہمیں کوئی بھی صدمہ پہنچے مثلا ہم اجالے میں بیٹے ہیں اور ایک دم اندھیرہ ہو جائے لائٹ چلی جائے تو ایک دم ہمیں صدمہ ہوا یا اسی طرح سے ہمیں جانا کہیں تھا اور ہم کسی اور رستے پر چل پڑے ہمیں یہ صدمہ پہنچا ہمیں کوئی کام کرنا تھا ہم بھول گئے ہمیں صدمہ پہنچا یا اسی طریقے سے ہمارا کوئی عزیز زنیا سے چلا گیا اور ہمیں اگم خبر لگی تو ہمیں صدمہ پہنچا یہ جو نقصان ہو رہے ہیں یا ہمارا کاروبار تھا اس کاروبار میں اشانک کوئی نقصان سامنے آ گیا تو ہمیں صدمہ پہنچا ہمارا بچہ بیمار ہوا ہمارا بچہ صحیح سلامت تھا اگم بیمار ہو گیا تو ہمیں صدمہ پہنچا تو ایسی کونسی دعا ہے کہ ان نقصانوں کی تلافی ہو چکے اور ہم صدمے سے نکل آئیں اور اس دعا کے پڑھنے پر ہمیں جو صدمہ پہنچا ہے اللہ تعالی کی طرف سے ہمیں عجر ملے وہ دعا ہے بہت مشہور اور معروف دعا ہے انہا لِللہ وَإِنَّا إِلَيْهِ غَاجِعُونَ اللہم آجرنی فی مصیبتی وَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا عام طور پر ہمیں اس دعا کا پہلا جملہ یاد ہے صرف انہا لِللہ وَإِنَّا إِلَيْهِ غَاجِعُونَ یہ مکمل دعا اللہم آجرنی فی مصیبتی وَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا یہاں تک پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے عام دور بر اس دعا کو لوگوں نے صرف انتقال کے ساتھ خاص کر رکھا ہے کہ جب کسی کے انتقال کی خبر ملتی ہے تب یہ دعا پڑی جاتی ہے یقیناً وہ بڑا صدمہ ہے اور اس وقت یہ دعا پڑی جاتی ہے لیکن آپ تھوڑا سوچئے جب بڑے صدمے پر یہ دعا کام کرتی ہے تو پھر اس سے جو نیچے کی صدمات ہیں ان پر تو یہ بدرجہ اولا کام کرے گی مثلاً بارش ہو رہی ہے تیز بارش ہوئی ہماری چھت کا کوئی عصہ ڈہ گیا یقینی ہماری لئے یہ بڑا صدمہ ہے ہم فہرن اس دعا کے ذریعے سے اللہ تعالی سے مدد چاہیں یہ دعا اللہ تعالی اس دعا کی برکت سے یا تو وہی چیز آپ کو دے دیں گے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری کوئی چیز کھو جاتی ہے ہمارا زیور کھو گیا یا ہماری دکان کی چابی کھو گئی یا ہم نے کوئی چیز رکھی دی یہ وہ چیز کھو گئی اس وقت آپ اس دعا کا ورد اپنی زبان پر رکھیں انشاءاللہ وہ چیز آپ کی دستیاب ہو جائے گی مل جائے گی یہ دعا انتہائی کام کی دعا ہے ہم ایک مرتبہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی نے فرماتی ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حضرت ام سلمہ کا جو نکاح ہوا ہے اس سے پہلے کی بات ہے کہ ابو سلمہ کا انتقال ہوا یعنی ان کے شوہر کا انتقال ہوا اور ان کے شوہر ان کو بہت ناز سے رکھا کرتے تھے بہت پیار سے رکھا کرتے تھے ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو ام سلمہ کہتی ہے کہ مجھے امید تھی کہ مجھے ابو سلمہ سے بہتر کوئی آدمی نہیں مل سکتا عرب میں چونکہ رواج آج بھی ہے کہ اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو وہاں دوسری شادی جلد ہی ہوا کرتی ہے اگر کسی کو طلاق ہو جائے تو وہاں دوسری شادی جلد ہوا کرتی ہے تو چونکہ انہیں بھی امیت تھی کہ میری دوسری شادی ہوگی زیادہ عمر نہیں تھی لہٰذا ابو سلمہ کا انتقال ہوا مجھے شاید اس سے بہتر شوہر نہ ملے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر لگی کہ ابو سلمہ کا انتقال ہوا ہے تو انہوں نے حضرت ام سلمہ کے لئے ایک دعا بھیجی اور دعا بھیجی کہ اس دعا کی وجہ سے آپ کو اللہ تعالی بہتر بدل عطا فرمائیں گے یا اس کی تلافی فرمائیں گے ابو سلمہ کی تلافی کیسا ہو سکتی ہے کہنے لگے اس دعا کا جیتا جاگتا انعام وہ یہ ہے کہ مجھے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ملے گئے اس دعا کی برکت سے تو ابو سلمہ کہتی ہے کہ مجھے اس دعا کی برکت سے اللہ تعالی نے اللہ کی رسول جیتا شوہر مجھے انعیت فرمایا تو اس لئے یہ دعا انتہائی اہم دعا ہے ہمیں اس دعا کو پڑھتے رہنا چاہئے